لیکن کتنا یہ عظیم انعام ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تم کو اور مجھ کو اپنے محبوب کی امت کے لئے منتخب فرمایا پھر بھی یہ ہو رہے کہ میرا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم وہ ساری مخلوق قدر سے منتخب فرما کر ہماری دوہوں کو دو جہاں کے مالی کی امت کے لئے منتخب کیا یہ کترہ بڑا انعام یہی انعام اس قابل ہے کہ اندہ کے اس انعام کے شکرانے پر اپنے وجود اپنی جان سے نہیں اپنی آل اولاسم قربان ہو جائے تب بھی حقہ داری ہو سکتا پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کو حقی نگاہ سے دیکھنا جبکہ اتنی عظیم دورت رب نے اس کو عطا کی ہے رب نے جس کو عزمت والا بنایا اس کو امیری بھی نگاہ سے دیکھ لیے کتنا بڑا عجوم ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا کلمہ پڑھنے والا بے شکی اس لیے کہ اللہ نے مجلقہ فرمایا اپنے محبوب کی امت کے لئے اس کو کتنا بڑا عجوم ہوگا یہ سوجانوں سے زیادہ قربان بنے کا مقام نہیں گئے نہیں تو بھی حق آدانی ہو سکتا یہی حق آدانی ہو سکتا ہم سے نماز میں دو سجدے کی اچھرو ایک سجدہ اس شکرانے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت نے پیدا کیا محبوب کی امت نے پیدا کیا اور یہ انام جو اللہ تعالیٰ کا ہوا وہ ہماری چاہت کے بغیر ہماری عارضو کے بغیر اور جو بچارے اسلام سے کلمے سے بیزار ہو جائے اس کے بجائے یہودیوں کا طریقہ اچھا ہے اسرانیوں کا طریقہ اچھا ہے ہم مر گئے تو ہم کو جنا دو ہمارا نام بدل دو بیچارے کتنے محروم ہیں گروہ اگر احساس ہو جائے ان کو اس لیے اگرچہ کہ بے عمل اور بدعمل کیوں نہ ہو لیکن اس کو اس بات کا احساس جناو کہ تو تو وہ ہے کلمہ پڑھنے والے کہ جس پر اللہ کا اتنا بڑا انام ہے تیرے اوپر کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر ساری روحوں میں سب نے محبوب کی امت کے لیے منتخب کیا سیلیکشن وہاں پر ہوا رہا لکا کہ میرے محبوب کی امت دو جہاں کے مالی کو میرے آقا کو فرمایا کہ یہ آپ کو میں امت دیتا ہوں امت منتخب کیا جس میں تمہاری میری روحیں موجود تھی کیا تھی تمہاری میری تم اور میں موجود تھے میرے آقا کو بتایا کہ تمہاری امت کے لیے میں منتخب کیا میرے آقا نے پسند کیا اس کو کتنا بڑا انام آج ہے ہم کوئی احساس پھر بھی مسلمان ناشموری کریں پھر بھی ناشموری کریں کوئی حق نہیں ہے اس سے بڑی انام خدا پاکہ کچھ اور نہیں ہو سکتا یہ انام کی قدر انبیاء نے اشاروں کے در بیان فرمائی کہ اللہ ہم کو نبی نہ بناتا بلکہ امت میں پیدا کر دیتا آج امت ہے اس کو گمت سمجھ لیئے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں اپنے مسلمانیت کو چھپاتے ہیں اپنے کو مسلمان ظاہر بھی کرنا نہیں چاہتے کتنے بڑے بدرصیب ہیں وہ یہ کتنا بڑا انام ہے کہ سیلکشن اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا اور اپنے محبوب کی امت کے لیے منتخب کیا نماز کا ایک سجدہ ادا کر اس شکر کے اوپر کیا کریں نماز کا ایک سجدہ یا اللہ تُو نے اپنے محبوب کی امت کے لیے منتخب کیا اس کے لیے ایک سجدہ اس شکرانے کے اندر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تُو نے مجھے اس لیے فخر کرے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا کیا مسلمان بنایا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ حبارہ و تعالیٰ نے محبوب کی امت کے لیے سلک کیا سلک الیکٹڈ ہیں ہم تو احساس ہے کم تری ہونا کیا بلکو نہیں اب اس احسان کی ادائیگی کے لیے اس احساس کے مقابلے میں جان کیا جیس ہے جان چھوٹی ہو تو چھوٹ جائے لیکن نسبت اسلام نہیں چھوٹ سکتی اس لیے کہ خدا نے ہم کو سرک کیا ہے اور ہر مسلمان کلمہ گو اگرچے کہ وہ بے نمازی کیوں نہ ہو اور بدعمل کیوں نہ ہو لیکن سلک شدہ ہے رب کا وہ اور کس کے لیے ہمارے آقا اپنے محبوب کیلئے اللہ تعالیٰ نے کی تمہاری امت کیلئے میں نے ان کو پسند کیا قابل قدر ہے اس لیے حرام ہے کسی مسلمان کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھیں سجدہ کرو اشارہ ہی کے ساتھ میں اگر سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہا کہ صرف پہشانی ٹکا دینا کافی نہیں ہے مرغے کے سرکان بلکہ پہشانی کے ساتھ میں ناغنگی ہوئی چاہیئے اور آنکھیں بھی رہی چاہیئے اور پورے ادائی کے ساتھ میں سجدہ ہونا چاہیئے سجدہ ہو محسوس سجدے کا مطلب کیا ہے سجدہ ہونا چاہیئے صرف پہشانی کا ٹکا دینا کافی نہیں ہے زرک تو بلکہ مارے بگڑے پھر اڑ گئے ناپنیٹی کی سٹنا نہیں ہوگا پہشانی کے ساتھ میں نکٹی بھی ہے تو لگانا لگانا ناپ کو ٹکانا چاہیئے پہشانی کے ساتھ میں اور آنکھیں کہا رہنا چاہیئے اپنے گود میں رہنا چاہیئے نظر کا رہنا چاہیئے نمازی شوری ہے نظریں چھپا کے رکھو اور ایک سجدے میں اگر چلے جائے تو دوسرے سجدے کی تیاری کا ارادہ نہیں ہونا جب ہو گیا سجدہ تو تھی ارادہ کرو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں دو سجدے کرنس کیا ہے وہ تو مولا علی مولا علی ہے فرمایا کہ اللہ دوارگو تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو پہلے سجدے کا مطلب منہ خلقنا پر کہ ہم نے تمہیں اس مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے تو پھر مٹی کے پر سجدہ کر کے مٹی سے پیدا کیا پیدائش کا سجدہ پہلا اس کے آنے وہ پھر فرمایا کہ نوئید حکوم کے اسی مٹی میں تم جاؤ گے دوسرا سجدہ کسی بھی مٹی کے یعنی پیدا ہونے کو یاد کرنا اور مرنے کو یاد کرنے کا نام دو سجدے ہیں اب اس سجدے کی گھت کیا بنا دیا رسل کا سجدہ در مل گیا کفے کی ٹھونک فرمایا اس کو حدیث ہو اس لئے نہیں سجدہ ساری نماز میں سب سے زیادہ قرب رب کا جو متوجہ ہوتا ہے اس سجدے میں ہوتا ہے اور سجدے میں خدا تو متوجہ ہونے سے پہلے اپن ہٹ جا رہے رہا سے تو غصہ نہیں آئے کوئی جگری دوست ہے تمہارا فون کر رہے تم انہیں کار درہا بات کر کے خیریت ہے کہ بولتیج کار درے بولتیج کار درے بولتیج کار درے کریں گے بڑو آفا سجدہ کیا ہے اتمنان اور ادائیگی کے ساتھ کھونا چاہیے کیونکہ احساس نہیں ہے مرسل بنا چکے نمازوں کو سجدوں کو تو مولا علی نے کیا فرمایا کہ اس پرٹی سے بنائیں گے اس احساس کے ساتھ میں تو درے بٹی سے کتی محبت ہو جائے گی دین اور شریعت اور نمازوں کو تربیت کا انتظام ہے مولا علی نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ پہلا سجدہ یہ ہے کہ منہا خلقناتوں کہ اس بٹی سے تم کو بنایا جائے ہیں اس تہزار کے درے کہ اس بٹی سے بنے ہیں بٹی سے بنے ہیں یہ اور دوسرا سجدہ پھر اس بٹی میں ملا جائیں گے مر کر اس احساس کے ساتھ میں اور درمیان کی زندگی میں کیا ہے قومہ بولتے اس کو ایک سجدہ کرتے ہیں دوسرا بٹنا تو جب کیا پڑھنا چاہیے ربی غفرلی کیا ہے یہ یہ زندگی ہے ایک سجدے اور دو سجدے کے درمیان کی جو ہے نا اس کا مطلب اور مقصد ہماری زندگی ہے اور زندگی صرف استغفار کے لیے ہیں اس تہزار کے ساتھ دو سجدے ہونا چاہیے پھر جیسے استغفار ہو گیا زندگی ہو گئی پوری پھر جائے گا مٹی میں ملے گا اس کے لئے دوسرا سجدہ ہے مولا علی نے اس کی تشریف فرمائی اب ہم اپنے سمجھنے کے لیے یہ رکھے اوپر کہ ایک سجدہ تو خدا کی بارگاہ میں اب ہم نماز کے سجدے کے قابل کرنے کے بنے ہی کام قابل بنے ہی کام ابھی تو انسان نہیں بنے مسلمان تو دور کی بات ہے مومن تو بہت دور کی بات ہے پھر اچھے تو بہت دور کی بات ہے اچھے لوگوں کو تو قرآن پاک میں سالہین کہانا اچھے لوگ سچے لوگ اپنے سچے یہ نمبر ایک کے جھوٹے رہنے بہتے اللہ کے بندے اور کاما کرتے گندے گندے بولنا بندہ برابر کاما کرنا گندہ برابر اللہ تعالیٰ کہ چلو آج اللہ تعالیٰ کے بندے بندنے کے لیے ہمیں راستہ بتا رہے کہ اپنے اندر میں احساس بتا کرو پہلے سجدے کے اندر میں کیونکہ سجدے ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سجدوں پر لا حبول کریں اچھا اللہ تعالیٰ سجدہ دیا کیوں سوالی پیدا ہو سجدہ اللہ کو تنا پسند کیوں اور اللہ سجدہ اپنے بندوں کو دیا کیوں ربو تو ایک کر آیا قیام تو ایک کر آیا اپنے سجدے دو دیا تو سجدے سے اللہ کو کردیٰ محبت دے کیا سجدے سے اللہ تعالیٰ محبت اس لیے کہ اپنے سامنے سر رگڑوارا اللہ تعالیٰ کو پسند دیں گی یا بندے کے سجدے سے اللہ کی عظمت میں کچھ اضافہ ہوتا لی یہ چکر تو نہیں ہے نا مگر سجدہ ایک رکو تو ایک قیام تو ایک ایک رکعت مرد سجدے دو سجدے دو کچھ تو ہے سجدے کا ربس اگر سجدہ جن کو سمجھ میں آئے رکو ان کو سمجھ میں آئے گا رکو جن کو سمجھ میں آئے گا قیام اس کو سمجھ میں آئے گا جس کو قیام نماز کا سمجھ میں آئے گا اس کو نماز سمجھ میں آئی گا اور وہ جو قیام کو نماز کو سمجھ گیا اس کی نماز الصلاة والمعراج والمومنین ہے کہ مومنین کی محراج ہے وہ اور میراج کا خاصتہ کیا تھا کہ میراج کا خاصتہ یہ ہے کہ طالب و مطلوب سے ملاقب کرتا ہے اور اس نماز کو میرے آقا نے فرمایا کہ میری عمت کے لئے نماز میراج والمومنین مومنین کی محراج ہے کس کی مومنین کی مسلمانوں کی نماز یا فٹ رف ٹپو ٹپ کی سجدوں والی نماز عادت کی نماز ورجش کی نماز فرض کا خرص اتارنے کی نماز یہ نماز میراج نہیں ہے جو واقعی نماز ہو تو اس کے اندر میں تو کبھی مدینہ پاک سامنے رہے گا تو مدینہ پاک کبھی سامنے ہوں گے تو کبھی عرش سامنے ہوگا تو کبھی رش سامنے ہوگا اب ویسی نماز ہماری نہیں ہے قبولیت والی نماز ہماری نہیں ہے تو پھر نمکل نماز ہے تو اس کی پہچان کیا کہ جس نماز کو میراج المومنین فرمایا جہاں پر مدینہ پاک جہاں پر عرش نالن پاک کے متفاہ کی دید اور زیارت اور رخ ادھر ہوتا ہو ہماری نمازوں میں اس رخ کے بجائے عادت کی نماز پٹا پٹ کی نماز گوے کے ٹھوکی نماز ہے تو یہ نماز میراج المومنین نہیں ہے میرا گلت شیطان ہے کہ اس لیے پوری نماز اب پورے کامہ یاد آتے نماز میں ساری دنیا کو پیچھے کرنے کے اللہ ادھر ان کے رہ کے نیت بان گیا تو کیا مطلب ہوتا ہے کیسے نیت بانتا ہے کہ ساری دنیا ساری فکر اور سانسوں کو روکر اور رب کو سامنے کر دیا ہے اب اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اب اس کی نماز اگر واقعیتاً مومن کی نماز بنے گی تو میراج بنے گی اور میراج کا خاصہ یہ ہے کہ تعلیم مطلوب سے ملتا ہے بندہ رب سے ملاقات کرتا ہے اور اس سفر میں جاتے جاتے نع typical مصطفیٰ سے ہوتے رب کے پاس پہنچتا ہے یہ مومنین کی نماز ہے اور ہماری نماز ہے کہ مومنین کی مراجِ مومنین وہ ہے کہ ادھر تعلیم مطلوب سے ملاقات کرتا ہے وہ مومنین کی نماز ہے تم اور میں ایک نماز کے عمل کو مومن کا عمل بھی نہیں بنا سکے تو زندگی کو پوری مومن کی زندگی کیا بنائی fig کہاں بنی دھوکے میں ہیں ہم تو پھر ہماری نماز یہ پہچان دی دی کہ تم مومن نہیں ہے بلکہ شیطان کا سپاہی ہے کیوں کہ اس نماز میں رب یا نالے میں پاک مصطفیہ یاد نہیں آتا مدینہ پاکی یاد نہیں آتا بلکہ اس نماز میں اپنی غرص اپنی ضروریہ اور اپنے بھلے ہوئے کام اور اپنے آگے کے پلان اور اس کے لیے زک 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 دو منٹ میں چار پاک تو کس کی نماز یہ ہے مومنین کی کے شیطان کی بوجھ والی نماز قرآن و مجید بللہ دوار نے فرمایا کہ پڑھتے ہیں وہ نماز ضرور لیکن بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں منافقین کی پہچا دیئے تو ہماری نماز مومنین کی نہیں ہے منافقین کی ہے نکال لو اپنی نمازوں کو سجدوں کو منافقین کے اندر سے اپنے آپ کو ہٹا لو اور مومنین میں داقل کرنے کی محنت کرو اور مومنین کی نماز بنانے کے لیے پہلے مسلمان کی نماز کو بنا ہے مسلمان کی نماز بنانے کے لیے پہلا سجدہ جب ہم کرے تو پہلے سجدے کے اندر میں یا اس تحضار پیدا کرے کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا ایناف احسان ہے کہ رب پہلے رب کا سجدہ سیکھو نہ مسلمان کا مومن کا سجدہ تو میرے مصطفیٰ کے نالے نپاک پر ہوتا ہے مسلمان کا سجدہ کیا ہوگا مسلمان کی نماز کا سجدہ یہ ہوگا کہ پہلے سجدے کے اندر میں تو رب کے بارے میں پسید جائے گا کہ یا اللہ میرے جیسے کبینے کو اور مجھ جیسے ناپکار کو تو نے منتقب فرما کر اپنے محبوب کی امت میں منتقب کیا اس لیے سجدے شکر ادا کرتا ہوں پہلا سجدہ دائے گا پہلا سجدہ یہ مسلمان کا سجدہ مومن کا نہیں ہے مومن کا سجدہ اس سے عالی ہوتا ہے عارفین کا سجدہ عاشقین کا سجدہ اور اس سے عالی ہوتا ہے کہ دید بغیر ہوئے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے وہ ہوتا ہے عالی فرضہ سجدہ وہ تو بہت عارف سجدہ ہے کہاں تقابل میں لے کر چلے اولیاء کا سجدہ ارے اولیاء کا سجدہ تم کیا جانے جب تک دیدار نہ ہو جائے جب تک دیدار نہ ہو جائے مصطفیٰ کا جب تک اُس وقت تک تو سجدے میں سے سر نہیں اٹھاتے ہر سجدے میں دیدار ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اولیاء شکیف عاشقین مصطفیٰ اور ہمارے سجدے میں ہم کو لذت کیوں نہیں آتی اس لیے کہ منافقین کا سجدہ ہے مومنیت کا نہیں ہے شیعاتین کا مولد ہے شیطان نماز کیسا پڑھتا جی پڑھتا ہے نا کیوں نہیں مرک انہیں نماز پڑھنے کو نہیں آتا پڑھنے والا وہ بیٹھانے کیلئے آتا حدیث بار میں شیطان آتا ہے مسجد کی صفوں میں قریب قریب کھڑے ہو جاؤ بولتے ہیں نا جی مولانا کیا بولتے ہیں شیطان بجھے گی نکود ہو تو نہیں آتا کی کاندے سے کاندہ ملا ہو بہت ملا تھا کاندے سے کاندہ یا کاندہ دیتا کی تو شیطان مسجدوں میں آتا ہے لیکن نماز پڑھنے کو نہیں آتا بلکہ وہ الٹھانے کو پریشان کرنے کو آتا ہے نہیں تو پھر شیطان کا سجدہ اگر برا مان رہے ہو تو پھر منافقین کا سجدہ تھا منافقین کا سجدہ مسلمانوں کا سجدہ نہیں مسلمان کا سجدہ کیا ہوگا کہ نماز کا پہلہ سجدہ کرے گا تو اس میں اس بات کے شکرانے پر کہ یا اللہ تُو نے تیرا کتنا بڑا انعام کی میں کیسے عدا کروں میرے پاس بھی کیا ہے میرا صدی تو میری مطا عزیز ہے اس سن کو بھی میں تیری بارکہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ میں شکران نہیں کر سکتا ہوں پہلے مسلمان کا سجدہ یہ ہوگا کہ پہلے سجدے میں یہ میرے رب نے جو میرے مصطفیٰ کی امت نے مجھے منتخب کیا ہے کہ جس امت نے پہلا ہونے کہ قادش نبیوں نے کی تھی یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے سجدے میں احسان ہو تو کتنا لطفائے گا مسلمان کا سجدہ اٹھ کرنا ہوں سجدہ لذت کی چیز ہے نماز رغبت کی چیز ہے مزے کی چیز ہے تیز گرمی کے زمانے کے در میں کوئی کلفی کھارا تو کتنا مزا تھا آتا کیا نہیں آتا اور اسی روح میں چلے گا مزید میں بیچے نہیں ہونا نماز ہے موقع ملیا تو اس کے اندر میں جلدی جلدی کرو بھاگو اٹھو 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 وہ کاما یہ پلانا ہو نہیں نماز میں گئے نماز کے حوالے اس کے بعد میں سب سوچے جائے گا یہ ایک مسکر مسلمانوں کی نماز ہے مومنین کی نماز تو وہ غائب ہو جائے سیدہ ہمارے خارق حضرت اللہ تعالیٰ کو تیر لگ گیا تیر چھو گیا تو نہیں نکالے دو تیر گزر گئے ذرہ ہاتھ لگا گیا چیخ ماتے تھے تو کہا کہ نماز پڑھنے تو نماز کے حالت میں تیر نکالے ہی نہیں یہ عادیس مکنا ہے کونسی نماز تھی مومنین کی نماز تھی صحابہ کی نماز تھی کہ تیر نکال لیا گیا لوگ کھڑے ہوئے تو کیوں نکال کیوں کھڑے ہوئے تو تیر نکال مت نکالو بھائی جاگتو نہیں نکال لیا ہم پتہ بھی نہیں چلا تیر کی نماز تھی اب وہ نمازوں کے سامنے تمہاری میری نمازیں برا تو نہیں ماننی یہ ہماری نمازیں منافقین کی نمازیں ابھی ہم اپنی نمازوں کو پانچ وقت نماز پڑھنے کے باوجود عادت کی نماز بناے ہوئے ہیں عبادت اور مسلمان کی بھی نماز نہیں بنا سکے اور مسلمان کی نماز بنی تو اس کے اندر میں سجدے میں کیا کرے گا پہلا سجدہ اس احساس کے ساتھ میں کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا بڑا انعام اور احسان میں کیسے ادا کروں تیرا شکر یہ پہلا سجدہ میں تُو کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں سرد کیا ہے یہ ہے سرد کیا ہے اس پر اللہ ہمارو تعالی کی بارگاہ میں پہلا سجدہ ہوگا کہ جس کے درمی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یا اللہ تُو نے مجھے اپنے محبوب کی امت کے لیے منتقب تُو نے کیا میں نے نہ کجھے تجھے دیا نہ گوائی نہ صلات الحجات پڑی نہ کچھ نہیں لیکن خدا تیرا کتنا بار علام ہیں میں کہا اس سے حق ادا کرو اس کا کہ تُو نے مجھے اپنے محبوب کی امت نے پیدا کر دیا اور جی پہلا سجدہ یہ اس کا ابھی مسلمان کا بول رہا ہوں مومین کا نہیں اور پھر دوسرا سجدہ کیوں ہو گیا نا اس سجدہ ادا پھر اللہ خوش ہو جانا نہیں اللہ اس سے خوش نہیں ہونا وہ تو کام اللہ نہیں کیا تجھے اوپر احسان اللہ کا شکر ادا کرنے کی لئے تو پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ کیا ہے پہلا سجدہ تو رب نے اپنے محبوب کی امت نے پیدا کر دیا اللہ کا احسان ہے اللہ اس قابل ہے کہ اس کے لئے سجدہ کیا جائے اپنی نماز کے در پہلا سجدہ کریں گے اس سے احساس کے ساتھ میں جب کرو گیا نا تو پھر سجدوں میں مزہ آئے گا سجدے کا رمز سمجھ میں آئے گا نہیں تو پھر قبے کی ٹھونگئے حدیث میں میرے آقا نے فرمایا بغیر استعداد کی جو سجدہ ہوتا ہے سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا قبول نہیں ہوتا پہلا سجدہ تو رب کی بارگاہ میں رب کی اس تم کو میرے آقا کی امت نے پیدا کرنے کے شکرانے پر پہلا سجدہ کریں کہ یا رب میرے پاس میں کچھ نہیں یہ مگر میں تیری بارگاہ میں تجھے کچھ کرنے کے لئے پیدا سجدہ کرتا ہوں کی اس لئے کہ وہ نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں الک کیا سرٹ کیا یہ پہلا سجدہ ہے مسلمان کا اور دوسرا سجدہ یہ کہ اللہ نبار و تعالی نے ان کی امت نے میرے آقا کی امت نے پیدا کرنے کے بارے میں امت کو میرے مصطفیٰ کو دے دیا اپنے عمیب کو دے دیا یہ دوسرا سجدہ شکر ہے کس کا ہے مسلمان کی نماز کا ہے دوسرا سجدہ کونسا کہ اللہ تیرا احسان و تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو امت کو عطا کر دیا آقا کو امت دی مسید اللہ نبار و تعالی نے اپنے حبیب کو امت کے حوالے کر دیا کتنا بڑا احسان ہے ادا ہو سکتا اس لئے کہتے ہیں کہ سجدہ کیا کرے سجدہ تو ایئی ایسا کہ جو ادا نہ ہو جو قضا بھی نہ ہو جو ادا بھی نہ ہو جو قضا بھی نہ ہو ادا بھی نہ ہو جو قضا بھی نہ ہو اور ادا بھی نہ ہو لیکن یہ سجدہ وہ ہے کہ جو قضا بھی نہیں ہو سکتا من اپنی آخری سانس تک بھی ادا بھی نہیں ہو سکتا اور قضا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قضا اگر کرنے کا سوچو تو کفر کافر بن جائیں گے ادا کرنے کا اگر احساس پیدا ہو جائے تو منافق بن جائیں گے اے بھئی ہم تو کرنے والے نا سجدہ متقبر بن جائیں گے فرعون بن جائیں گے تو یہ وہ سجدے ہیں کہ جو ادا بھی نہیں ہو سکتے جس کو خضا بھی نہیں کر سکتے تو پوری زندگی شکرانے کے نرمی کے اللہ تعالیٰ تو نے علکت کیا تو نے سرک کیا اپنے محبوب کی امت کے لیے ہم دیسوں کو تیرا احسان ہیں بے تاج کے وادشاہ ہے ہم دنیا میں کسی انسان کے سامنے اپنے کوئی چھوڑا راقی نہیں سمجھیں گے احساس ہے ہی مسلمان اگر اپنے کو کم تر سمجھ رہا ہے تو خدا کی نعمتوں کے ناقدی کر رہا ہے کبیز ہر سے غلط کی طرح سے بھی اپنے معاملے میں احساس کم تری محبوب کی امترہ نہیں ہونا فوراں سمجھ لینا کہ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے منتقب کیا اپنے محبوب کی امت کے لیے ہے نہیں ہے کہ اللہ حبار و تعالی نے منتقب کیا اپنے محبوب کی امت نے پیدا کرنے کے لیے سرک کیا ہم سرکٹنگ لسٹ میں ہیں ایرکت یہ ہوئے ہیں رب کی طرف سے کس کی طرف سے رب کی طرف سے کائرات کے مالک کی طرف سے خالق کی طرف سے پھر اپنے محبوب کی امت کے لیے منتقب کیا تو کتنا بڑا احساس ہے ذکرالی ہم کو ہونا چاہیے ایک سجدہ تو اس احساس کے ساتھ میں ایک سجدہ پھر دوسرے سجدے کا نمبر آئے تو دوسرے سجدے کے اندر میں ایک رب کا سجدہ تو ایک مصطفیٰ کا سجدہ بلو گی دیتے ہیں کہ فتحے مجھے تو دیتے ہیں تو دوسرا سجدہ ایک شکرانے کا سجدہ تو رب کا اس معنی میں کہ تو نے اپنے محبوب کی امت میں کو منتخب کیا علق کیا قابل قدم اور لائق سجدے مقام ہی کے نہیں اور دوسرے سجدے میں گئے تھا دوسرے سجدے میں یہ کہ یا اللہ اسی پر تو نے اتنا بڑا احسان کیا کہ حقہ دانی ہو سکتا تھا لیکن پھر اب کیس صورت کے ساتھ میں مو کو اٹھائے اٹھ کر بیٹے ہیں اس نقفار کرنے کے لیے قومے میں جو بیٹے ہیں کیا پڑھنا چاہیے رب بھی غفر لی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بقش دے ہمیں معاف فرما دے ماں فرما دے ہماری قطاعوں کو نماز پڑھا اور پھر خطا کی ماں پی مانگ رہا ہے ماں پی مانگ اس معانے کے اندر میں کہ تو شکردانی کر سکتا ہے اس سجدہ تو رب کا اس معانے میں کر چکا ہے کہ یا اللہ تُو نے اپنے محبوب کی امت میں ہم کو منتقب کیا لکھ کیا سلٹ کیا اور پھر جیسے اس نقفار پڑھیں گے رب بھی غفر لی دوسرے سجدے میں جائے گئے تو کس پر کہ یا اللہ تُو نے اسی پر احسان میں یہی پر ختم نہیں کیا بلکہ دوسرا طرح اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ جس کا ہم کو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو امت کو عطا کر دیا دیا گا نہیں دیا محبوب اپنے حبیب کو دے دیا اپنے محبوب کو امت کے لئے دے دیا دے دیا جی کوئی چیز اللہ دیا ہے اپنے حبیب کو اور اس حبیب کو میرے آقا کی اعلان نقوت کے باقی تیویسالہ زندگی میں امت اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یہ خدا کی قصلی ہے رب کا انسانی پر سب سے بڑا نام ہے آلہ حضرت احمد عزقان صاحب علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہ مقام شکر ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو کسی اور مخلوق میں اپنے محبوب کو بھیس سکتا تھا لیکن انسانوں پر خدا کا انعام خاص ہے کہ اس نے انسانوں کو عظمت عطا کرنے کے لیے اس مخلوق انسان میں اپنے محبوب کو مغوث کیا آج احساس ہے ہم مسلمان میں سجدے کے قابل نہیں بسکتے یہ مسلمان کا سجدہ ہے کہ اس معلومے میں کہ اللہ نے متخب کیا اپنے محبوب کی امت میں اور دوسرا سجدہ اپنے محبوب اپنے حبیب کو امت کو عطا فرما دیا اپنے امت کو ہم امتی ہیں ہم کو اپنے حبیب کو عطا فرما دیا اگر ہم چاہیں گے اپنے حبیب سے محبت کرنا اور وہ دوسری ام سابقہ کے اندر نے اس امت کے لاوہ کسی امت کو اس بات کا حق اور راستہ نہیں تھا کہ وہ میرا آقا سے عشق کرے ورنہ انبیاء انبیاء تو در مصطفیہ نعرہ نے پا کے مصطفیہ کو چھوڑ کر نکل ہی نہیں سکتے تھے لیکن ان کے لئے لائن بلاد تھی صرف انبیاء کے ذمہ اس درجے کا معاملہ تھا کہ وہ اظہار کر دے میرے آقا کے عضبتوں کا باقی عشق نہیں کر سکتے تھے وہ ورنہ اویس سے قرنی جیسا عشق ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عشق کیسے ہوتا تھا ہوگا حضرت نو علیہ السلام کا عشق میرے آقا سے کیسا ہوتا تھا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا عشق کیسے ہو سکتا تھا ہوگا کہ جہاں پر تین سو سال رونے پر جو غلطی معافت نہیں ہوئے میرے آقا کے ایک مرتبہ واصلہ دینے پر خدا نے تو پھر اس میرے آقا سے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے عشق کا راستہ اگر کھلا ہوا رہتا تو آدم علیہ السلام میرے آقا سے کتنا عشق کرتے تھے ہوں گے لیکن ان انبیاء کے لئے بھی عشق کا دروازہ خدا نے بد رکھا انبیاء میرے آقا سے عشق نہیں کر سکتے تھے یہ خوش نسبتی تو مجھے اور تم کو اور عمتیوں کو ملی ہے کہ ہم اور تم اللہ کی نماز کا دوسرا سجدہ شکرانے میں کہ تُو نے ہم کو آپ کی عمت میں پیدا کیا اس پر ایک سجدہ اور پھر اپنے محبوب اور اپنے حبیب کو عمت کو عطا فرما دیا کہ تُو میرے محبوب سے عشق کرو یا ایوہ لزین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کہ تُو میرے محبوب درود و سلام دیجو اس لئے کہ میں بھی پیشتا ہوں اگر انبیاء کوئی آفشن رہتا میرے مصطفیٰ کے عشق کا تو نبوت کی ذمہ داری کو خبول نہیں کرتے وہ بس بڑھ جاتے تھے ہم کو جو انعام ملا ہے دوسرا سجدہ کتنا ہے مہینجی اور دوسرا سجدہ دوسرا سجدہ ناللن پاک مصطفیٰ کے نزبت کہا ہے کہ تُو نے اپنے محبوب اور اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا تو کتنا مصطفیٰ سجدہ ہوگا ہوگا کیا نہیں ہو ہوگا کیا نہیں ہو امبیاء اکرام علی مصطفیٰ کو اسلام کی جیسے ذاتوں کو اس کا تقابل نہیں کرنا امتی امتی ہے صحابہ نبی کے مقام پر نہیں جا سکتے کیونکہ امتی ہے تو سوال نہیں عقیدہ ہے وہ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر کتنا ہے اور ہم پر کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا کہ دوسرا سجدہ اسمانے کے در میں ہم ادا کریں کہ یا اللہ تُو نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا کہ ہم جتنا آپ سے قریب ہوں جتنا نالے نے باگے مصطفیٰ کے قریب پہنچے اور جتوی محبت کرے دروازے تُو رہے ہوتے ہیں تو زندگی کی پہلی سانس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کے نہیں کہ زندگی سے زیادہ ہم کو اپنے آقا سے محبت ہونے چاہیے مر مٹ جائیں آقا پر یہ کوئی رسم کی چیز کوئی پیری مریدی کی چیز اور کوئی اسلام کے اور فضیلتوں کی جنت میں چیز جنت کا راستہ یہ چیز نہیں ہے جنت کو آقا کے عظمتوں کی راہ کے در میں کیا مقام بلکہ یہ چیز تو کونسی ہے کہ میرے آقا پر فریفتہ ہونی کی چیز ہے نبیوں کو نہیں دیا گیا یہ رخ اگر نبیوں کو میرے آقا کے عشق کا اگر ناستہ پھول دیا جاتا تو ہر نبی نبوت کو نبوت کی ذمہ داریوں کو وہ فی کے محسوس کرتا اور آقا کے نار نبا کو چھوڑے تو آگے نکل نہیں سکتے تھے سمجھ میں آری بات ہم کتنے خوشحصیب ہیں کہ جن میں دو سجدے عطا کر دیے گئے کہ ایک سجدہ تو خدا کے شکر کا کہ تُو نے آقا کی عمت میں پیدا کیا اور دوسرا سجدہ کہ اپنے محبوب اور اپنے حبیب کو یادہ تُو نے ہمیں عطا کر دیا کہ ہم کوشش کر دیا جتنا بھی اپنے آقا کو آقا سے محبت اور عشق کریں تُو نے راستہ ہمارے لئے کھولا رکھا اس لیے کہ تُو نے نبیوں کے لئے اس راستے کو بند گیا اور ہمارے لئے کھول گیا اس کا مطلب کیا نبی بنے گئے نئی کھولا کے قسم نہیں بند سکتے لیکن یہ ہے وہ راستہ جس راستے پر چل کر بلی بن سکتے ہیں عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے اور پھر جو اس راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اپنی دوستی ادا کرتا ہے یہ دوستی اللہ کی بلایت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم کے ساتھ کمس کم مسلمانوں کی نماز کو سمجھنے کی دوستی اللہ مومنین کی نماز اس سے آگے کی ہے صالحین کی نماز اولیاء کی نمازیں اس سے آگے کی نمازیں